موسیقی دن کیلئے فرسٹ مارچ ہے ویسٹ ہے کراچی کا ایک سائٹ کا کونہ ہے اور یہاں کے عوام کے بیچ میں میں بولتا ہوں ایک اور ون مور اور انشاءاللہ اسی طرح یہ جیت انشاءاللہ کراچی میں بھی رہے گی سندھ میں بھی اور انشاءاللہ یہاں سے یہ ٹیم سندھ کی ٹیم جو اس زفعہ تاریخ کی سب سے بڑی اچھی ٹیم ہوگی سید سی جمیل صاحب اور تاریخ زفر صاحب کی سربراہی میں یہ ٹیم پشاور جائے گی اور انشاءاللہ جونیر پاکستان اور سینئر پاکستان دونوں لے کر آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی بڑی زبردست بات کیے ان کے ساتھ ہی تاریخ صاحب موجود ہے اور انہوں نے بھی مستر سندھ کا ٹائٹل ون کیا تھا اور یہ پریزیڈنٹ بھی ہے اس وقت باڈی بیلدنگ کے حضر ہیں ان سے جانتے ہیں اچھا ملے کرو مہدر بھائی کیا لے خیریت سے تھے بیٹھیک ہے کاری کوئی ذرا بتا ہے آپ نے اس بارڈی بیلڈر کے بارے میں کوئی بتا ہے اس بارڈی بیلڈر کے بارے میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کو اور سپورٹس بیس پر نکری ملنی چاہیے اور بہت پرفیکٹ ہے بہت زبردست اس نکار کر دے گی اس کے علاوہ سندھ کے لیے بھی ہمارے پاس اچھے بچے ہیں پاکستان کے لیے بھی اب دعا کر انشاءاللہ تعالی اس ملک کا روشن کریں نام انٹرنیشنل لیول بی بی زبردست زبردست ایک ہمارے صاحب مسٹر پاکستان بھی موجود ہیں جو لانسٹ ایر بنے تھے اور یہ بھی آمیر بھائی کے شاگرد ہے کارنٹ مسٹر پاکستان ہے زرہ جانتے بیٹھے یہ زرہ کیمرے سے دور ہو جانا تو یہ بھی آمیر صاحب کے شاگرد ہیں زرہ آپ بتائیں اپنے بارے میں اسلام علیکم میرے کامیرار موجود پاکستان میری اصطات کی دعائیں سے آج ایسے ٹیم بنائی ہے اسی ٹیم ورک بنی ہے کہ ہر کانٹے سے جیتیں گے اسے اصطات نے کہا انشاء اللہ educational بھی لایاں گے انشاءاللہ تعالی بھی لایاں گے اور آگے انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل بھی اسطات نے پلان کیے اور انشاءاللہ پاکستان کو انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل میڈل اور انشاءاللہ تعالی بھی لاکے دیں گے تو ذرا ابھی ہم اس سے جانتے ہیں جو مسٹر ویس بنے ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے آمیر صاحب کے شاگرد ہیں یہ کیا بتاتے ہیں اب اپنا نام بتائیں شاہ نواز خان نام ہے میرا آپ نے آج یہ جیتا مسٹر ویس کا ٹائٹل کیسے لگ رہا ہے آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے اور میرے استادوں کی محنت ہے ہماری صاحبی ٹیم ہے اور ہمارے جو ٹرینر ہے شیفی شیفی کی ذہر ہے مجھے یہ بتائیں یہ جیت آپ کس کے نام کریں گے آپ کی فیملی آپ کی والدہ آپ کو کچھ کھانا ہونے بنا کے کھلاتی دیں جی جی بلکل گھر والوں کا بھی سپورٹ ہوتا ہے اس پر اور اس سے بڑا رول ہمارے آمیر بھائی کا ہے تارک بھائی کا ہے اور ہمارے جتنی بھی ٹیم ہے بوڈی بیلڈنگ کی سارا ان کا یہ کاویشیں ہیں ساری جو میں آج یہاں کھڑا ہوں اچھا ابھی آپ گھر جائیں گے آپ کی والدہ انتظار کر رہی ہوں گی آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہوگی تو آپ کو کیا لگتے ہیں وہ کتنے خوش ہوں گے اس کو دیکھ وہ تو بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ صبح سے انہیں ٹینشن لگی ہوئی دی کیونکہ پورے دن پانی روکا ہوا تھا ان کو بھی ٹینشن تھی اور بس اب وہ دیکھیں گے جیت کا پھل مجھے مل گیا ہے اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی نے احمد کی انشاءاللہ انشاءاللہ ذرا عامر صاحب سے جہاں سے کچھ کہنا چاہا ان کے گھر کی ایک خاص بات آپ کو بتاؤں ان کے گھر میں ہر گھر میں ایک بوڈی بیلڈر تیاری کر رہا ہوتا ہے کسی گھر میں سے کسی چیمپئن ان کے گھر سے ماشاءاللہ اس ٹائم کرنٹ اس سیزن کے لیے تین بوڈی بیلڈر تین سکے بھائی تیاری کر رہے ہیں اور آج کے سٹیج کی خاص بات آپ بتاؤں کہ جو ٹائٹل فائٹ ہوئی ہے وہ شانواز اور اس کے بڑے بھائی سالار خان کے بیچ ٹائٹل فائٹ ہوئی ہے اور دونوں نے ایک سپورٹسمن سپیرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج انہوں نے اپنا بیلٹ اتار کے اپنے بڑے بھائی کے گلے میں ڈالا سپورٹسمن سپیرٹ کا مظاہرہ کیا کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے یہ گیم کو گیم کے حد تک رہنے دیا اور آپ دیکھیں گے رات کو یہ ایک ہی درسرخان پہ بیٹھ کے ایک ساتھ کانا کائیں گے اور ان کا جو تیسرا بھائی ہے وہ اس طرح میرے پاس کڑا ہوا ہے یہ گل نواز شاہ نواز سب کے نام کے ساتھ گل اور نواز لگے ہوئے تو ہم بھی کبھی کبھی کنپیوز ہو جاتے ہیں یہ ابھی کراچی میں کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تو اس کی اگلی ملاقات ہم آپ کی کرائیں گے کراچی کے سٹیج پہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کی شاگریتی میں کھیل رہے ہیں جی الحمدللہ اور جو ان کے تیسرے بھائی ہیں وہ کی طرح چلے گئے ہیں کیا جی ابھی آپ کو ان کے تیسرے بھائی سے بھی ملواتے ہیں جو جن کی ان کے ساتھ فائٹ ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں ذرا ان کی تیاری تو بہت اروجوں پہ جا رہی ہے اگر آپ بولے تو یہ صرف یہ پیٹ آپ کو اپنے پیک دکھا دے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ ابھی کراچی کی تیاری کر رہے ہیں اور عامر صاحب انہیں تیاری کروارا سامنے آئے سامنے آئے اور یہ دیکھیں ان کیابز دیکھیں بیٹا ذرا تھوڑی سی جگہ دے کیمرمن پریشان ہو رہے ماشاللہ ماشاللہ بھائی بڑے بھائی کو لے کریں بچوں ذرا سی جگہ دیں اور یہ ان کے بڑے بھائی آ چکے ہیں آئیے در آئیے ان دونوں کی فائٹ ہوئی تھی ٹائٹن فائٹ کی ذرا بتائیں جی آپ کیسا محسوس کریں کہ آپ دونوں کی فائٹ تھی چھوٹے بھائی نے ون کی آپ نہیں کر سکے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں بھائی میں رکھو تو بہت خوشی ہو رہی ہے میرا چھوٹا بھائی جو ہے جیتا ہے بہت محنت کری ہے اس نے محنت میں نے بھی کی ہے بھائی نے کچھ زیادہ ہی کری ہے مجھے بہت خوشی ہے ایسا تو نہیں کہ بیٹا تم گھر پہنچے میں تمہیں بتاؤں گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹا بھائی ہے میں بہت خوش ہوں تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آگے آپ کی کیا تیاری ہوگی آپ کیا ایمپرومنٹ لائیں گے آگے آگے انشاءاللہ جو کمی ہے میرے میں انشاءاللہ وہ پوری کروں گا میں انشاءاللہ بھائی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ان تمام ساتھیوں کے ساتھ ان تمام باڈی بلڈر کے ساتھ یہ لوگ ون کریں آگے بھی کھیلتے چلے جائیں اور ہم آپ کو ان کے کمپیٹیشن دکھاتے رہیں گے تب تک کیلئی جو ہے شفی نے ہمارے جم کے شفی نے جو جم کے ہمارے سینئر کوچ بھی ہے اس نے شانواز پہ بہت زیادہ میند کیے تو میں چاہوں گا کہ شفی سے بھی شفی کو ہم نے اپنے جم میں ایک نام دیا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ لڑکوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے بہت ہیوی ویٹ اٹھواتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ ظالم ہے جیلر ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت خطرناک جیلر گزرا تھا اس کا نام تھا شفی جیلر تو ہم اس کو بولتے ہیں اس کا نام ہے شفی جیلر اس کے پاس جو آ جاتا ہے وہ چیمپئین ہی بن کے نکلتا ہے شفی بتائے آپ کیا کہیں گے آپ اپنے شاگر کے بارے میں آج اس نے ون کر لیا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہے ہیں بہت خوشی کے محسوس ہے اللہ کر رہے ہیں سب ایسے ہی جیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو احمد دے دے اور جو شخص اچھا بنے گا تو اچھا کھلے گا انشاءاللہ اور پوزنگ بھی اچھا کرے گا تو ماشاءاللہ جیتے گا بہت اچھا ہے زبردست زبردست جی بہت اچھی بات کی شفی جیلر ان کا نام دیا گیا ان کو تاکہ یہ بہت ٹپ ٹریننگ کراتے ہیں اس لئے ان کو جیلر کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم تمام دوستوں کے اجازت دیجئے اللہ حافظ